اسلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس ٹائم میں موجود ہوں سوابی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوابی انٹرچینج ہے اٹک سے لے کے سوابی تک بینڈرز کی برمار کر دی گئی ہے کل سوابی میں پاکستان طریقہ انصاف کا جلسہ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میجر تاہیر صادق امان تاہیر صادق کی طرف سے بینڈرز لگائی جا رہے ہیں کل پنجاب سے لوگ پہنچیں گے کل حیبر پہتون ہاں سے لوگ پہنچیں گے کل عمران ہان کی ناحق قید کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بینڈرز لگائی جا رہے ہیں دل سے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کل صرف حیبر پہتون ہاں سے نہیں بلکہ پنجاب سے لوگ پہنچیں گے اس کا واضح ثبوت یہ بینڈرز ہیں یہ پنجاب سے امیدوار ہیں اٹک سے امیدوار ہیں میجر تاہیر صادق امان تاہیر صادق ان کی جانب سے یہ بینڈرز لگائی جا رہے ہیں اور ایک بڑی تدار میں کل کافلے جو ہیں وہ سوابی کی جانب روح کریں گے کل اٹک سے لوگ پہنچیں گے کل گدران والا سے پہنچیں گے لاہور سے پہنچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوابی انٹرچین سے یہ دلسہ گاہ کی جانب یہ جو راستہ جاتا ہے یہ وہ راستہ ہے اور لکھا گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسلم امہ کے لیڈر کی ناحق قید کو ایک سال مکمل سوابی جلسہ خان کی للکار سوابی جلسہ یہ بینڈرز پر لکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تدار میں یہاں بینڈرز لگائے جا رہے ہیں اور جلسہ گاہ تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلسہ گاہ تک یہ بینڈرز لگائے گئے ہیں اور یہ ثبوت ہے کل کے جلسے گاہ کہ کل کے جلسے میں ملک بڑھ سے لوگ پہنچیں گے کل کے جلسے میں لوگ پہنچیں گے ایک بڑی تدار میں لوگ پہنچیں گے اور یہ لوگ پیغام دے رہے ہیں کہ کل امران حان کا ایک تری ہی جلسہ ہوگا امران حان کو تو قید کر لیا لیکن امران حان کا نظریہ قید نہیں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ روڈ ہے جو جلسہ گاہ کی جانب جاتا ہے سوابی انٹرچینج سے اور انٹرچینج سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انٹرچینج سے لے کے اٹک سے لے کے اس طرح بینڈرز لگائے گئے ہیں اور کل کا ایک تری ہی جلسہ ہونے جا رہا ہے کراچی سے کافلے نکلے ہیں ملک بڑھ سے کافلے نکلے ہیں اور ایک بڑی تدار میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں لوگ پہنچیں گے ابھی بھی لوگ پہنچ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہاں ایک بڑی تدار میں بینڈرز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں یہ پنجاب کے لوگوں کو میسیج ہے کہ پنجاب بھی پہنچے ہیں پرپکونہ بھی پہنچے ہیں اور کل لوگوں کا ایک جمع گفیر ہوگا آپ کو دلسے کے حوالے سے اپنیٹ دیں گے یہ آپ جلت حال دیکھ سکتے ہیں یہ سوابی ہے اور سوابی میں کل ایک تری ہی دلسہ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹک سے لے کے یہ بینڈرز لگائے جا رہے ہیں یہ ٹی میں ہیں جو بینڈرز لگا رہی ہیں سوابی دلسہ میں کہوں گا یہاں روکے وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں وکٹری کا نشان بنایا جا رہا ہے اور آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں لکھا ہوا ہے مسلم امہ کے لیڈر کی ناحق قید کو ایک سال مکمل وزیر اعظم پاکستان عمران حان انشاءاللہ حان کی للکار سوابی دلسہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینڈرز لگائے جا رہے ہیں میجر تاہیر صادق کی ماں تاہیر صادق کی جانب سے اور اٹک سے سوابی تک اس طرح بینڈرز لگائے جا رہے ہیں کل کا ایک شریحی دلسہ ہونے جا رہا ہے اور کل کا دلسہ یہ پیغام دے گا کہ ان کے لیڈر کو ناحق قید کیا ہوا ہے جو بھی صادق حال ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ